السلام علیکم جی میں ہوں آپ کے ساتھ فارحان خان ایک ہوش ربعہ ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر نظارہ ہوں میرے پہرے پاکستانیوں کے لیے اور خبر کچھ اس طرح ہے کہ سترہ سال کی ایک ریپورٹ ہے دی اوورویو آف پاکستان ایمیگریشن یعنی گزشتہ سترہ سال میں ایک کروڑ کے قریب پاکستانیوں نے ملک سے باہر ایمیگریشن آسکتا یعنی کہ ایک کروڑ پاکستانیوں نے وطن کو چھوک کیا ہے پشلے سترہ سالوں میں اور ایک اور ہوش ربعہ جو خبر وہ یہ ہے کہ تقریباً پچاس ہزار کے قریب پاکستان روزانہ کی بنیاد میں پاسپورٹ کی درخواست اپ پیش کی جا رہی ہے یعنی کہ پچاس ہزار لوگ روزانہ پاسپورٹ کے لیے مختلف شہروں میں پاسپورٹ رفائی کرتے ہیں لیکن چونکہ پاکستانی پاسپورٹ کی جو کپیسٹی ہے وہ سولہ ہزار کے قریب یومیا جو وہ پاسپورٹ ہے وہ چھاپ سکتے ہیں لیکن آپ نے پشلے درنا دیکھا کہ ایک سسٹم چوک ہوا ہو تھا چونکہ لوڈ بہت زیادہ تھا ورک لوڈ کی وجہ سے پاسپورٹ شپانے میں بھی مشکل آ رہی سیاہی کا پرابلم تھا جب ہم انٹرنلی بات کرتے ہیں کچھ لوگوں سے پوچھا جی کیا یہ ایسا پوسیبل ہے انہوں نے کہا جی ایسا کوئی پوسیبلیٹی نہیں ہے اس میں بھی بہت سی کرپشن اور بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چوک کر دیا جاتا ہے سسٹم کو لوگ دیا جاتا ہے اور جو سیاہی ہے وہ definitely وہ ایمپورٹ ہوتی ہے کچھ پیپر ہے وہ ایمپورٹ ہوتا ہے جو انٹرنل ریپورٹس ہے اس کے مطابقے جس کمپنی کو یہ پیپر ایمپورٹ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہم سے اکثر ہمارے پاس ریکوٹس ہی نہیں آئی اسے ایمپورٹ کی بائرل پچاس ہزار کے قریب روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں پاسپورٹ کی درخواستیں پیش کی جاتی ہیں اور گزشتہ سترہ سالوں میں پاکستان سے ایک کروڑ لوگ جو کہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں اچھا اب یہ جو ایک کروڑ لوگ ہیں نا ان میں ڈیفرنٹ لوگ ہیں ان میں امیگرنٹس بھی ہیں ان میں لیبرز بھی ہیں ان میں سکلڈ لوگ بھی ہیں نان سکلڈ لوگ بھی ہیں ڈیفرنٹ کلاس کے لوگ ہیں اب بات یہ ہے کہ ہمارا پاسپورٹ پھر ہم جب پاسپورٹ کی بات کرتے ہیں پاسپورٹ کی ویلیو کی بات کرتے ہیں پاسپورٹ کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو ڈیفرنٹلی جب ڈیفرنٹ کلاسیز کی لوگ جائیں گے ایز ایمبیسیٹر جب ملک کو ریپریزنٹ کریں گے اس میں ایک تعداد ہے پاکستانیوں کی جو انفورشنلٹی جن کو ہم یہ کہیں گے کہ جو گلف جن کے اندر بہت سے پاکستانی جاتے ہیں سعودی عرب میں بہت جاتے ہیں یونیو کے اندر پاکستانی کی کسیر لاکھوں کے تعداد میں یونیو میں پاکستانی ہیں لاکھوں کے تعداد میں سعودی عرب میں پاکستانی ہیں اچھا اس میں اب انفورشنلٹ بات یہ ہے کہ ہم جب پاسپورٹ کی عزت ورہ اترام کی بات کرتے ہیں جب پاسپورٹ کی ویلیوڈ آن ہوتی ہے اس کی ایک مین ریزن جی ہوتی ہے کہ جو ہماری بہت سی لیبر کلاس لوگ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ جو پاکستان کا جو امیج ڈیولپ کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں آپ کا پاسپورٹ کاؤنٹ رہتا ہے اور دوسری بات سعودی عرب کے اندر یوئی کے اندر ایک کسیر تعداد لوگوں کی جو خاص طرح سعودی عرب میں عمرے کے ویزے پہ جاتی ہیں اور بہت سے گینگز جو پکڑے بھی ہیں جو گینگز یہاں سے جاتے ہیں وہاں پہ بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں بھیگ مانگتے ہیں اور جاتے وہ عمرے کے ویزے پہ ہیں اسی طرح یوئی کے اندر یوئی پولیس نے ہزاروں پاکستانیوں میں پکڑا اور انفرشنیٹلی اب تو یوئی نے بھی پاکستان کا یہ ویزا بند کر دیا ایک کروڑ پاکستانی ہیں ان کا جو روجان وہ گلف ریڈر کی طرف ہی ہے اس میں اب رومانی اور ایراک کی جانے بھی ایک اور خوفنا خبر یہ کہ حالی میں پچاس ازار زائرین جو ایراک زرگے اور پھر وہ بھی واپس نہ آئے وہ بھی وہاں پہ ہو کے رہے ہیں اور بہت سے ایسے پاکستانی جو ڈنگی نگاہ پہ جاتے ہیں آپ سب یہ دیکھتے رہے ہیں اچھا اگر تھوڑا سا اس جو ریپورٹ ہے The Overview of Pakistan Immigration اس کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار پاکستان کے در جب جب political instability نہیں ہے ان دور کے اندر پاکستانیوں نے immigration بہت زیادہ کیا ہے اچھا ان کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان سے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک جو ہے نا سب سے زیادہ لوگوں نے پاکستان سے ہی جائے تھے اور جس میں دو ہزار پندرہ ایک ایسا سال ہے جس میں پاکستانیوں نے بہت زیادہ پاکستان سے در لوگ گئے ہیں اب اگر وہی بات ہے کہ دو ہزار اٹھارہ پھر ساٹھ فیسٹ اس میں کمی آتی ہے پھر دو ہزار اونیس بیس میں کووٹ کا ایک سنسلہ شروع تھے جس میں پھر اور کمی آجے دے لیکن اب پھر ایک دفعہ پاکستانیوں کا پاکستان چھوڑنے کا رو جہاں جو ہے نا وہ پھر سے پڑھنا شروع ہو گیا ہے پھر سے لوگ پاکستان سے باہر جانے کیلئے کوششیں کر رہے ہیں کچھ ان کی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ جال ساس قسم کے جو امیلنٹ ہیں جو دو نمبر لوگ ہیں ان کے آگے پر جاتے ہیں جو برباد کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو سٹوڈنٹ کی مد میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں جن کے ویزے لگ بھی جاتے ہیں اب پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں بھی ظاہری بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تعداد ہے پاکستانیوں کی جو ملک سے باہر زانہ زاتی ہے وہ کسی بھی طریقے سے باہر سال جائیں چاہے وہ امیگریشن اپلائی کریں چاہے وہ سٹوڈنٹ کی مد میں جائیں چاہے وہ ڈنکی لگا کے جائیں یہ ایک دفعہ پھر وہی ٹرنڈ نظر آ رہا ہے پاکستان ہم دعائی کریں گے پاکستان کے حالات اچھی ہوں تاکہ لوگوں کو پاکستان سے باہر جانے کی نوبر